بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جب بھی کسی کافر اور مشرک بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو للکارا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جنگ کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی چھوٹی اور حکیر مخلوق سے ایسے بادشاہوں کو ہلاک کیا اور پوری دنیا کو اپنی شان دکھاتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات یہ بدبخت بادشاہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی حکیر مخلوق کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جیسا کہ جب نمرود نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جنگ کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لنگڑے اور کانے مچھر کے ہاتھوں ہلاک کر دیا ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ کہ جب ایک بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو خدا وحدہ قہار نے کس طرح اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک برباد کیا اور اس کے لشکر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو دوستو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ میں ایسے بہت سارے عجیب و غریب واقعات رونو ماہ ہوئے جن واقعات نے ایمان والوں کے ایمان کو مزید روشن اور منور کر دیا یہ تمام تر واقعات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اب اس کائنات کے اندر ایسی ہستی آنے والی ہے جو اس کائنات کی حقیقی جان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش تھے صرف پچاس دن پہلے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ قرآن پاک میں ایک صورت نازل کر کے بیان فرمایا جس کو اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے یمن اور حبشہ پر ایک ظالم اور طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابراہا تھا یہ بادشاہ انتہائی طاقتور تھا اور اس نے اپنی جنگوں کے زور پر بہت سارے علاقوں کو فتح کیا ہوا تھا اس کی طاقت اور بہادری کے قصے ہر طرف مشہور تھے انہی دنوں میں جب حج کا مہینہ آیا تو بہت سارے لوگ حج کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے لگے یہ منظر دے کر ابراہا بہت پریشان ہوا کہ اتنے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے طرف تواف کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ بات ابراہا کو بالکل بھی حضم نہ ہوئی ابراہا نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ ہمارے ملک سے دوسرے ملک میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں میں یہ شیطانی خیال آیا کہ وہ اپنے علاقے یمن میں ایک عظیم الشان گرجہ گھر بنائے گا تاکہ لوگ مکہ میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے اس کے گرجہ گھر میں آ کر عبادت کریں اور یہ بدبخت یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے گرجہ گھر کا تواف کریں اور یہی پر حج کریں اس طرح اس بدبخت نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اپنے شہر میں ایک عظیم الشان گرجہ گھر بنائے گا چراچہ اس بدبخت نے اپنے شہر کے اندر ایک عظیم الشان اور خوبصورت گرجہ گھر بنوا دیا اور کچھ لوگوں کو مکہ کے طرف دعوت دینے کے لئے بھیجا تاکہ مکہ کے لوگ یمن میں آ کر اس کے گرجہ گھر کی زیارت کریں اور وہیں پر عبادت کریں چراچہ جب مکہ کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ عبرہا نے سنا کے اندر ایک گرجہ گھر تعمیر کیا ہے تاکہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر وہاں جا کر عبادت کریں تو یہ بات مکہ والوں کو بالکل بھی پسند نہ آئی اور ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا خاص طور پر قبیلہ قریش کو اس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہوا کیونکہ قبیلہ قریش ہی قابعہ کے متولی تھے قبیلہ قریش کے لوگوں کو اب رہا کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ تھا چنانچہ ایک روز قریش کے قبیلے بنو قرانہ کا ایک شخص غصے میں آ کر سنا کی طرف روانہ ہو گیا وہ شخص نے وہاں پہنچ کر رات گرجہ گھر میں گزاری اور اس شخص نے اس گرجہ گھر میں پیشاب اور پاخانہ کر کے اس گرجہ گھر کو آلودہ کر دیا اور اس گرجہ گھر کے ایک طرف آگ لگا دی جب اس بات کا اب رہا کو پتا چلا کہ اس کے گرجہ گھر کی بے حرمتی کی گئی ہے تو وہ تیش میں آ گیا اور اس نے کعبہ کو گرانے کی قسم کھا لی چنانچہ ابراہا نے اپنی فوج کو اسی وقت حکم دیا کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جائے اور یہ تمام لشکر ہاتھیوں پر مشتمل ہو اس دور کے اندر ہاتھیوں کے لشکر کو ایک خطرناک لشکر تصور کیا جاتا تھا یہ ہاتھیوں کا لشکر اگر کسی بھی ملک پر حملہ کرتا تو اس ملک کے لوگ خوف سے ہی ہار جاتے چنانچہ ابراہا کا ایک بہت بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار ہو گیا اور ابراہا اپنی لشکر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا ادھر مکہ کے لوگوں کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ لوگ بھی ابراہا کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو گئے چنانچہ ابراہا کا یہ خطرناک لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ کے لوگوں نے ابراہا کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی لیکن چونکہ اس کا لشکر بہت بڑا اور طاقتور تھا لہٰذا وہ لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکے اس طرح جب ابراہا نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ بہت کمزور ہیں اور ہمارے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس وقت اس ظالم بادشاہ نے یہ حکم جارے کیا کہ مکہ کے رہنے والے لوگوں کے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے چنانچہ تمام لوگوں کے جانوروں کو قبضے میں لے لیا گیا اور ان جانوروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو کہ قابہ کے متولی تھے ان کے اونٹ بھی شامل تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نہائیت ہی روبدار اور پروخار شخصیت تھے چنانچہ حضرت عبد المطلب ابراہا کے پاس آئے ابراہا نے جب ان کی شخصیت کو دیکھا تو ان کی بہت زیادہ تعظیم کی اور ان کے آنے کا سبب پوچھا ابراہا حضرت عبد المطلب کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا کیوں کہ حضرت عبد المطلب قابہ کے سردار اور مکہ کے متولی تھے ابراہا دل ہی دل میں یہ سوچ کر مسکرا رہا تھا کہ اب یہ میرے سامنے زارکتار روئیں گے اور معافی طلب کریں گے اور مجھ سے یہ کہیں گے کہ ہمارے گھر مکہ کو مت گرو لیکن حضرت عبد المطلب نے ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کی حضرت عبد المطلب ابراہا سے فرمانے لگے کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو میں اپنے اونٹ لینے کے لئے آیا ہوں ابراہا ان کی یہ بات سن کر بہت حیران و پریشان ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تو تمہارے گھر خانہ کعبہ کو گرانے کے لئے آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک مقدس مقام ہے لیکن آپ کعبہ کے متولی ہونے کے باوجود اس کے متعلق کچھ بھی بات نہیں کر رہے اور صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کے جواب میں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ابراہا یہ جواب سن کر غرور سے مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ آج خانہ کعبہ کو میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا اور آج میں کعبہ کو گرا کر ہی چھوڑوں گا چنانچہ اس کے بعد ابراہا نے حضرت عبد المطلب کو اونٹ واپس کر دیئے اور حضرت عبد المطلب کچھ کہے بغیر اپنے اونٹ لے کر واپس چلے گئے حضرت عبد المطلب واپس آ کر قریش والوں سے فرمانے لگے کہ تم لوگ اپنا سازو سامان لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ چنانچہ تمام لوگ اپنا سامان لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے اس وقت صرف حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں اکیلے موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑا اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر یہ دعا مانگنے لگے کہ یا رب العالمین ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اس طرح حضرت عبد المطلب رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کی حفاظت کے لئے دعائیں مانگتے رہے اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی وہاں سے روانہ ہو گئے ادھر ابراہا نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جاؤ اور کعبہ کو گرا دو چنانچہ جب ابراہا کی فوج ہاتھیوں کو لے کر مکہ کی طرف آگے بڑھنے لگی تو تمام ہاتھیوں کا سردار جس پر ابراہا سوار تھا جس کا نام محمود تھا وہ وہیں پر رک گیا اور مکہ کی طرف نہ چلا جب اس ہاتھی کو دائیں بائیں یا واپس یمن کی طرف چلاتے تو وہ چلنے لگ جاتا اور جب اس ہاتھی کو مکہ کی طرف چلاتے تو وہ ہاتھی رک جاتا اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے اپنی فوج کو بیجا اور اللہ تعالیٰ کی یہ فوج ایک چھوٹے سے پرندے ابابیلوں پر مشتمل تھی جن کے موں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی ہر ابابیل کی چونچ میں ایک کنکری اور پاؤں میں دو کنکریاں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ابابیلوں کے اس لشکر نے ابراہ کے فوج پر کنکریاں برسانا شروع کر دیں جس کی وجہ سے ابراہ کے فوج بدحواز ہو کر باغنے لگی یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اللہ تعالیٰ کا ایسا کہر و غضب تھا کہ یہ کنکریاں پتھر بن کر ان پر برستیں جب یہ کنکری کسی آدمی کے سر پر لگتی تو اس آدمی اور ہاتھی کے جسم کو چیرتے ہوئے نکل جاتی جس کی وجہ سے وہ آدمی اور ہاتھی دونوں ہلاک ہو جاتے ابابیلوں کے تمام جتنی بھی کنکریاں تھیں ان تمام تر کنکریوں پر ان تمام لوگوں کا نام لکھا ہوا تھا جن کنکریوں سے انہوں نے ہلاک ہونا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جس کنکری پر جس شخص کا نام لکھا ہوتا وہ اسی کو جا کر لگتی اس طرح جب اللہ تعالیٰ کی فوج نے ابراہ کی فوج پر حملہ کیا تو ابراہ کی تمام فوج ہلاک ہو گئی اور ان میں سے کوئی آدمی بھی زندہ نہ بچا اور سب کے سب ابراہ اور اس کی فوج اس قدر ہلاک ہوئی کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہ پر اپنا کہر و غزب ناظر فرمایا اور اس کو اس کے لشکر سمیت نست و نابود کر دیا اس واقعے کے بعد مکہ کے اندر مکہ کی قدر و منظرت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی اور اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے اور اس سال کو عرب کے اندر عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین